مراد علی خان کی بیٹی سے ملنے کا ارادہ کر لیا اسے اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا حتیٰ کہ وہ اس کا نام تک نہ جانتا تھا لیکن تھوڑی سی کوشش سے اس نے اس کے بارے میں خاصا جان لیا دفتر پہنچ کر اس نے روحی سے مراد علی خان کی پرسنل سیکریٹری کا نمبر حاصل کر کے اسے فون کیا ادھر فون اٹھائے جانے پر اس نے کہا میں جی سارم بات کر رہا ہوں کوسما ستری سے جی فرمائیے وہ مترنم رہجے میں بولی میں مراد علی خان کی صحبزادی سائمہ سارم نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی ان کا نام سائمہ نہیں سارا مراد ہے سیکریٹری نے تصحیح فرمائی جی جی ماہ کیجئے گا میری زبان سے غلط نام نکل گیا سارم نے موجود بھرے رہجے میں کہا میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا کیا وہ دفتر میں ہے اس وقت جی نہیں وہ دفتر میں نہیں ہوتی وہ اس وقت یونیورسٹی میں ہوں گی ادھر سے ہس کر کہا گیا مجھے ان سے کچھ کام تھا آپ ان کا موبائل نمبر رنایت کر دیں گی سارم نے التجا کی جی نوٹ کر لیجئے اس نے موبائل نمبر بتایا سارم نے نمبر نوٹ کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور دھار سے ریسیور رکھ کر ایک زور دار نعرہ لگایا سارم زندہ بعد اس نعرے بازی کے بعد اس نے جلدی جلدی سارا مراد کا نمبر پنچ کیا تین گھنٹیوں کے بعد ادھر سے فون ریسیف کر لیا گیا پر کشش آواز آئی ہیلو دیکھئے میں کاسموس 3 سے سارم بول رہا ہوں کاسموس 3 سے جی بولیں اس کا لہجہ الجھا ہوا تھا سارا مراد صاحبہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے شرف ملاقات برشتیں میں پانچ منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا سارم نے براہ راست اپنا مدہ بیان کیا مجھ سے کیا کام ہے آپ کو وہ حیران ہو کر بولی یہ میں ملاقات پر بتاؤں گا سارم نے سیدھے اور صاف اندازم کہا پھر ایسا کرے شام کو گھر آ جائیں اس وقت آپ کہاں ہیں سارم نے پوچھا یونیورسٹی میں وہ بولی دیکھئے میں پانچ منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا اگر آپ اجازت دیں تو میں یونیورسٹی حاضر ہو جاؤں گھر کیوں نہیں آنا چاہتے یہ میں ملاقات پر بتاؤں گا اس نے اسے مزید الجھانے کی کوشش کی عجیب پرسرار قسم کی شخص ہیں آپ ہر بات مطفی رکھنا چاہتے ہیں وہ سنجیدگی سے بولی ملاقات پر کوئی بات راز نہ رہے گی سارم نے صاف رہجے میں کہا اچھا میں یونیورسٹی میں ڈھائی تین بجے تک ہو آپ میرے ڈپارٹمنٹ آ جائیے سارم نے اس اس کا ڈپارٹمنٹ پوچھا اور پھر دو بجے ہی یونیورسٹی جا پہنچا سارا مراد اکنومکس میں ماسٹرس کر رہی تھی اس وقت وہ فرسٹ ائر میں تھی سارم ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بات کرتی ہوئی ایک ڈپارٹمنٹ سے باہر آئی وہ اسے دیکھ کر آگے بڑھا مس سارا مراد اس کا لہجہ سوالیا تھا جی آپ سارم ہیں اس نے ٹھہر کر پوچھا جی سارم نے مختصر جواب دیا تب وہ اپنی ساتھی لڑکی سے مخاطب ہوئی اچھا شہدہ تم چلو شام کو مجھے فون کر لینا میں تمہیں اپنا پروگرام بتا دوں گی ٹھیک ہے شہدہ ایک نظر سارم پر ڈالتی ہوئی آگے بڑھ گئی جی سارم صاحب سارا مراد نے سوالیاں انداز اختیار کیا سارم نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا کیا چہرہ تھا سادہ اور پرکار خسن ماسون اس کا چہرہ میک اپ سے آری تھا بس ہلکی سی لپسٹک لگی ہوئی تھی اس کے باوجود اس کے چہرے پر اتنی روشنی تھی ایسی چمک تھی کہ بندہ دیکھے تو نظریں ہٹانا ہو جائے اس وقت ہوا بھی یہی سارم نے ایک نظر اسے دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا سارم صاحب سارا مراد نے اسے چونکا دیا جی بتائیے کیا بات ہے مس سارا سارم کی مہویت ٹوٹی ہمیں چائے کی ایک نئی برینڈ کے لیے ایک سپر موڈل کی تلاش ہے آپ اس اشتہاری مہم کے لیے آئیڈیاں ہیں آپ نے مجھے کہاں دیکھا سارا نے اس کی بات کا کوئی خاص نوٹس لیے بغیر سوال کیا ایک شادی میں سارم نے مختصرن شادی کا احوال سنایا آپ اس طرح کی نجی تقریبات میں لوگوں کو دیکھتے پھرتے ہیں سارا نے پوچھا مس سارا آپ یقین کریں میں نے آپ کو بڑی مشکل سے ٹھوڑا ہے اچھا سارا مراد نے سادکی سے کہا لیکن مجھے تو موڈلنگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ کسی اشتہاری مہم میں حصہ لے سکو میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں آپ کو موڈلنگ سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے لیکن سارا صاحبہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ کی پہلی اور آخری موڈلنگ ہو دیکھئے انکار نہ کریں میری کوشش ہوگی کہ آپ کا کم سے کم وقت صرف ہو میں نے اس کرپ پر بہت بہنت کی ہے میں آپ کو اس طرح ایکسپوز کروں گا کہ دنیا دیکھ کر حیران بھی جائے گی اچھا میں سوچ کر بتاؤں گی وہ بات کرتی ہوئی اپنی گاڑی کے نزدیک آگئی تھی گاڑی کے ساتھ ایک باوردی شوفر مستاد کھڑا تھا بس اتنا خیال کیجئے گا کہ میری تلاش رائے گا نہ جائے اس کے لہجے میں التجا تھی اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے اس موضوع پر ڈیڈی سے بات کرنا ہوگی سارا نے اصل بات بتائی پھر تو میں واجبل قتل کردانا جاؤں گا ساریم نے انکشاف کیا ارے کیوں اچھا اب سمجھی اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیڈی سے بات کر چکے ہیں شاید اسی لئے گھر آنے سے گریزان تھے سارا نے ذہانت کا ثبوت دیا ظاہر ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ میری شکل دیکھ کر مجھے اٹھا کر باہر پھیک دے ساریم نے خوزدہ رہجے میں کہا ارے نہیں میرے ڈیڈی ایسے ہرگز نہیں ہے وہ بہت نرم نزاج آدمی ہے اگر انہوں نے انکار کرنا ہوتا تو بڑے سلیقے سے کرتے ہیں سارا نے کہا جی ہاں انہوں نے بڑے سلیقے سے انکار کر دیا ہے کچھ اس طرح کہ ہماری پوری بات بھی نہیں سنی ساریم نے معصومیت سے کہا آپ ملے تھے ان سے سارا نے تفصیل جاننا چاہی جی میں محسن نغمی کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا ساریم نے بتایا انہوں نے کہا کہ وہ مراد علی خان کی بیٹی ہے کوئی ایکٹریس نہیں ساریم نے بتایا بات تو انہوں نے صحیح کہی سارا مراد نے سنجیدگی سے کہا ڈیڈی کے فیصلے کے بعد اب اس موضوع پر نظیر بات کرنا یا سوچنا فضول ہے سوری میسٹر ساریم مجھے دیر ہو رہی ہے میں چلوں گی شفر نے اسے دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی دروازہ بند ہوا اور گاڑی تیزی سے اس کے سامنے سے سرسراتی گزر گئی کاروان گزر گیا اور وہ کھڑا گوار دیکھتا رہا ساریم کو اس سے ایسی بیتنائی کی امید نہ تھی وہ اداز چہرہ لیے دل گرفتہ صاحب نے آفس میں داخل ہوا سامنے استقبالیہ پر روحی موجود تھی اس نے ساریم کو دیکھ کر پوچھا ساریم صاحب خیریت تو ہے بڑے اداز دکھائی دے رہے ہیں ہاں سب خیریت ہے وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ کیوں اداس ہے محسن نغمی نے اسے کسی کام سے بلایا تو انہوں نے بھی اس کی اداسی کی وجہ پوچھی ساریم نے ادھے بھی کچھ نہ بتایا وہ کیسے بتاتا کہ وہ اپنی مہم میں ناکام ہو گیا ہے رات کو وہ اپنے گھر پہنچا تو ڈائننگ ٹیبل پر خانہ کھاتے ہوئے ساریم کے بابا آزم علی بڑے غور سے ساریم کا چہرہ دیکھتے رہے جب وہ خانے کی رسم ادا کر کے اٹھنے لگے تو آزم علی نے اسے روک لیا بیٹھو جی بابا ساریم نے اپنے باب کو الجن آمی زندازم کہا تم نے کھانا نہیں کھایا آزم علی نے فکر مندی سے پوچھا کھاتو لیا بابا ساریم نے یقین دلانے والے لہجی میں جواب دیا ہاں میں جانتا ہوں تم نے کس طرح کھایا ہے آزم نے اس کے آنکھوں میں دیکھا کیا بات ہے ساریم کوئی پریشانی ہے ہاں بابا ہے تو ایک پریشانی ساریم نے اپنے بابا سے اپنی الجن کو چھپانا مناسب نہ سمجھا پریشانی اگر خاص پرائیوٹ نہیں ہے تو بتاؤ آزم نے مسکرا کر کہا بابا مجھے ایک لڑکی کی تلاش ہے وہ مجھے تلاشی بسیار کے بعد ملت ہو گئی لیکن اس کا باپ آڑے آ گیا میں نے ہمت نہ ہاری اسے ڈائریکٹ اپروچ کیا لیکن پھر بھی بات نہ بنی وہ نیم رضا مند تو ہوئی لیکن جب باپ کا فیصلہ سامنے آیا تو وہ اپنے باپ کے فیصلے سے انحراف نہ کر سکی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک آئیڈیل لڑکی ہے آزم نے توصیفی انداز میں کہا ہاں بابا آئیڈیل تو ہے ورنہ میں اس کتاب کو ہمیں دوں چاہتا ساریم بولا بیٹا ایک بات واضح کرو یہ لڑکی کا حصول ذاتی ہے یا اس کا تعلق آپ کے پیشے سے ہے آزم نے پوچھا تعلق تو خیر سے میرے پیشے سے ہے لیکن اب کچھ کچھ یہ معاملہ ذاتی ہوتا جا رہا ہے ساریم نے اپنے باپ سے جور بولنا مناسب نہ سمجھا وہ ویزے بھی باپ کم دوست زیادہ تھے کسی بڑے باپ کی بیٹی ہے آزم نے پوچھا جی بابا بہت بڑے باپ کی بیٹی ساریم نے جواب دیا اس کا نام بتاؤ آزم نے کہا مراد علی خان بابا وہ اس شہر کا مشہور بزنس مین ہے ساریم نے بتایا اچھا آزم نے بڑے مائن خیز انداز میں گردن ہلائی اور پھر بولا اب مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ ساریم نے سارا معاملہ پوری تفصیل سے باپ کی کوشش بزار کر دیا آزم نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی پھر بولا اچھا بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ اس مسئلے پر کیا کر سکتا ہوں ہے بابا آپ اس مسئلے پر کچھ کر سکتے ہیں ساریم نے تاجب سے پوچھا ہاں کوشش کر کے دیکھتا ہوں کبھی کبھی کھوٹا سکتا بھی کام آ جاتا ہے آزم نے مسکرا کر کہا نہیں بابا میں آپ کو کھوٹا سکتا نہیں سمجھتا آپ ایک تخلیطی ذہن کے آدمی ہیں اور تخلیطی ذہن کا آدمی کبھی کھوٹا نہیں ہوتا اس عزت افضائی کا شکریہ آزم نے بڑے پیار سے اس کے گال پر چپت لگائیں مجھے دو دن دے دو اوکے بابا ساریم نے کہا پھر ہس کر بولا اب تو بابا بھوک لگنے لگی ہے سارا مراد کی کلاس فیلو شاہدہ نے حضبے پروگرام کو اسے فون کیا تو سب سے پہلے ہی سوال کیا کون تھا وہ یار وہ جو بھی تھا ویسے ہوا اس کے ساتھ برا سارا نے جواب دیا بڑی ہمدردیاں ہو رہی ہیں خیر تو ہے شاہدہ نے تنزیہ لہجہ اختیار کیا آہو جی پکی پکی خیر ہے سارا نے ہس کر کہا لیکن تمہارا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے شاہدہ کھوچ لگانے والے انداز میں بولی وہ کیا سارا نے پوچھا جیسے یہ کچھ کچھ ہو گیا ہے شاہدہ نے اسے چھیڑا کچھ کچھ کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن یہ سچ ہے کہ وہ مجھے اچھا لگا وہ اپنے پیشے سے بڑا مخلص ہے میرے ریڈی کے ساتھ انکار کے باوجود وہ مجھ تک پہنچ گیا یہ اس کی دیوانگی کا واضح ثبوت ہے سارا نے اپنے دل کی بار پوری سچائی سے کہی ایسے لوگ بڑے سچے ہوتے ہیں کیا اس نے تبہ پروپوز کیا ہے شاہدہ نے چھٹکی لی ارے نہیں بے وقوف یہ کچھ اور ماملہ ہے سارا نے اسے ہس کر اڑایا بتانا کیا ماملہ ہے شاہدہ ماملے کی تحت تک پہنچنا چاہتی تھی تب سارا نے اسے ساری بار بتائی تفصیل سن کر شاہدہ تو جیسے بے قرار ہو گئے وہ بے تابانہ انداز میں بولی ہائے یہ تو بڑے مزے کی آفر ہے مجھے ملتی تو میں آکے بن کر کے فوراں قبول کر لیتی تیرے لیے بات کرنو بول سارا نے جل کر کہا ہاں کر لے ایمان سے مجھے تو موڈلنگ کا بڑا شوق ہے وہ بے تاب تھی ارے تو تو سیریس ہی ہو گئی کبھی بھول کر بھی سکر میں نہ پڑھنا ایم ایکر اور پیا دیس شدہار تو منگنی شدہ ہے سارا نے ہس کر کہا یہ شادی شدہ کے وزن پر منگنی شدہ خوب کہا شاہدہ خوش ہو کر بولی سارا نے پوریقین لہجے میں کہا میرے جیسی اس شہر میں ہزاروں ہیں نہیں سارا یہ غلط ہے تو اچھی طرح جانتی ہے کہ تیرے جیسی اس شہر میں مشکل سے ہی ملے گی شاہدہ نے اس کے غزن کو زرحتے ہوئے کہا میں تو تیری پکی عاشق ہوں دوسرے دن سارا شام کو ابھی سو کر اٹھی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر مرادلی خان کا فون آ گیا سکرین پر نظر ڈالنے کے بعد اس نے جلدی سے فون کان سے لگایا جی ڈیڈی بھئی سارا یہ بتاؤ تمہیں کسی ایڈ میں کام کرنے میں دلچسپی ہے کیا کس قسم کا ایڈ ہے ڈیڈی سارا نے اپنے باپ کے غیر متوقع سوال کی بزاہت چاہی شاید کسی اچھائے وائکہ ہے مرادلی خان نے لاپرواہی سے کہا آپ چاہیں گے تو کر لوں گی ویسے مجھے کسی قسم کی موڈلنگ سے کوئی دلچسپی نہیں خیر یہ تو اچھی بات ہے لیکن درمیان میں وہ منحوس آ گیا ہے تم یہ ایڈ کر لو مرادلی بولے منحوس کون منحوس ٹیڈی میں سمجھی نہیں ارے بھائی میرا ایک بچپن کا دوست ہے مجھے اس کی بات ماننا بڑی اصل میں بات یہ ہے کہ میرے دوست کا بیٹا ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتا ہے وہ کئی دن پہلے اپنے باس کے ساتھ مجھ سے اجازت لینے آیا تھا میں نے نرم نہجے لیکن سخت الفاظ میں ان دونوں کو منع کر دیا تھا اب میں خود تو ان لوگوں کو فون نہیں کر سکتا تم احسا کرو کاؤسموس تھری فون کر کے اس لڑکے سارم سے بات کر لو اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے اپنی جان چھڑا لو ٹھیک ہے مرادلی نے ہدایت دیتے ہوئے کہا جی اچھا ڈیڈی سارا مرادلی دل کے اندر اتنے والے خوشی کی لہر پر قابل پاتے ہوئے نارمن لہجے میں کہا مرادلی خان نے پھر کاؤسموس تھری کا نمبر نوٹ کروایا اور فون بند کروا دیا سارم دفتر سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنکی بجی اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا سارم صاحب آپ کا فون ہے سارا مراد آپ سے بات کریں گی ادھر سے روحی کی آواز آئی سارا مرادلی کا نام سن کر سارم کو کرنسہ لگا ایک لمحے کو تو اس پر سکتا ستاری ہو گیا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ جو نام اس نے سنا ہے آیا وہ صحیح ہے یا غلط روحی کون بات کرے گا سارم نے تصدیر چاہی سارم صاحب سارا مراد صاحبہ کا فون ہے اینی پرابلم روحی نے پوچھا نہیں بھائی فوراں بات کراؤ سارم نے بے قراری سے کہا اچھا آپ پول کریں روحی نے جواب دیا ہیلو چند لمحوں بعد ریسیور میں ایک ایسی آواز اگری کہ اس کے دل کی دھرکنیں تیز ہو گئی دیکھئے میں سارا مراد بات کر رہی ہوں مجھے سارم صاحب سے بات کرنی ہے میں بات کر رہا ہوں سارا صاحبہ آپ کیسی ہیں سارم نے خوش ہو کر کہا جی میں ٹھیک ہوں سارا نے پروکار انداز میں کہا سارم صاحب آپ کے لئے خوش خبری ہے آپ کے اشتہار میں کام کرنے کے لئے تیار ہو ڈیڈی نے اجازت دے دی ہے ڈیڈی نے اجازت دے دی ہے سارم نے حیرت سے دھرائیا کیا واقعی ایسا ہوا ہے جی سارم صاحب ایسا واقعی ہوا ہے آپ یقین کریں کہ آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے اگر یقین نہ آئے تو اپنے آپ کو چھٹکی کٹ کر دیکھ لیں سارا مراد شرارت سے بولی اب میں چھٹکی کٹ کر کیا دیکھیں آپ کی بات سن کر تو سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے اتنی روشنی میں بھلا کوئی خواب کیسے دیکھ سکتا ہے سارم بے اختیار بولا سورج سوا نیزے پر آ گیا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے سارا نے ہس کر کہا آپ سمجھیں میری ہوش اڑھی گئے اچھا اب آپ جلدی سے ہوش میں آ جائیں اور بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے سارا بولی میں آپ کی گھر حاضر ہو کر ساری تفصیل آپ کو بتا دوں گا لیکن فیلحال مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کی ریڈی رازی کیسے ہو گئے کیا آپ نے انہیں رازی کیا سارم نے پوچھا ارے نہیں جناب میں نے ان سے کوئی بات نہیں دی یہ تو بیٹھے بٹھائے لارٹری کھو گئی آپ کی سارا نے ہس کر کہا سارم کے سرار پر جب سارا نے اصل بار بتائی تو وہ حیران رہ گیا جب وہ گھر میں داخل ہوا تو آزم علی اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے ٹیلی ویشن دیکھ رہے تھے سارم بڑے درامائی انداز میں ان کے قدموں میں مبیڈ گیا ان کی ایک ٹانگ کھیچ کر اپنے قریب تھی اور گردن جھکا کر بڑی عقیدت سے ٹانگ دبانے لگا آزم علی کچھ بولے اور نہ ہی انہوں نے اسے ٹانگ دبانے سے منع کیا بس وہ بڑی دلچسپی سے اپنے بیٹے کو ٹانگ دباتے دیکھتے رہے دو منٹ بعد جب اس نے ٹانگ چھوڑی تو انہوں نے دوسری ٹانگ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا یہ بھی سارم کے دل میں بے اختیار یہ بات آئی کہ کہے بابا اب زیادہ نہ کھلے لیکن وہ یہ بات کہہ نہ سکا دل کی دل میں ہی رہی سارم نے بڑی سہادت مندی سے دوسری ٹانگ پکڑ لی سارم نے بے اختیار اپنے باپ کی گندے پر سر رکھ دیا اور بڑی عقیدت سے بولا آپ نے تو کمال کر دیا خیریت کیا ہوا آزم علی نے بینیازی سے پوچھا بابا سارا مراد کا فون آیا تھا اس نے کہا کہ وہ اشتہار میں کام کرنے کے لیے تیار ہے آپ یقین جانے بابا مجھے اتنی خوشی نہیں ہی کہ جتنی خوشی یہ جان کر ہوئی کہ مراد صاحب آپ کی دوست ہیں اور اتنے اچھے دوست ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجھے ہو گئے سارم کی لہجے میں فخر تھا لیکن بابا آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی بیٹا مجھے یقین نہ تھا کہ وہ دوستی کی لاز رکھ لے گا آزم علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا یوں بھی اس سے ملے ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا تم جانتے ہو کہ یہ سرمایہ دار لوگ مشکل سے ہی کسی کے دوست ہوتے ہیں یہ دوستی محبت خلوس ہم جیسے سفید پوشوں کی میراز ہے بابا اگر آپ نے بتا دیا ہوتا کہ آپ کی ان سے اتنی گہری دوستی ہے تو پھر میں محسن نرمی کو ہی اپنے ساتھ لیکر ہوں جاتا آپ کے ساتھ جاتا میری نزدیک کے کوئی ایسی اہم بات نہیں تم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ میں پیسے سے کبھی مروب نہیں ہوتا پھر پیسے والوں کا بھلا میں کیا گردان ہوں گا بس پھر ہوا یوں کہ جیسے جیسے اس کے پاس پیسہ آتا گیا پوری دلچسپی کے ساتھ مجھ سے بات کرتا لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ وہ خود سے مجھے فون کر لیتا یا مجھ سے ملنے چلا آتا وہ دکھ سے بولے اس کی اس بیتنائی نے مجھے اس سے دول کر دیا بابا اس کی وجہ مصروفیت بھی تو ہو سکتی ہے ان کا کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے کہ میرے خیال میں تو انہیں سانس لینے کی بھی فرصت نہ ہوگی سارم نے سمجھانے کی کوشش کی ہاں شاید ایسا ہی ہوا ہو بیٹا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ دولت امارت اور شورت کے قلعے میں بند ہو اور میں اس قلعے کے باہر فصیل کے نیچے کھڑا ہوں ہمارے درمیان ایک شیشے کی دیوار ہے جو وہ دور سے بالکل نظر نہیں آتی لیکن جب میں اس کی طرف بڑھتا ہوں تو وہ مجھے ملنے سے روک دیتی ہے تب میری انہ لہو لہان ہو جاتی ہے آزم نے ایک گہرہ سانس لیا اور پھر مسکرا کر بولا سارم وہ دن بڑے اچھے تھے جب ہم فتبات پر کتابوں کے اوپر ڈال کی پلیٹ رکھ کر ہاتھ میں روٹی تھامی ایک پلیٹ میں کھانا کھایا کرتے تھے یہ انکشاف سارم پر حیرتوں کے پہار دونے والا تھا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا نہیں بابا ہاں بتا ہے یہ سچ ہے آزم نے مسکرا پر کہا بابا پوری بات تفصیل سے بتائیں یہ تو بڑی حیرتناک بات ہے میں نغنی صاحب کو بتا کر حیران کر دوں گا سارم کو جوچ انداز میں بولا نہیں سارم تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے آزم علی نے تنبیحی انداز میں کہا اچھا بابا چلے نہیں بتاؤں گا اور مجھے اس وقت کے حال آپ تو بتائیں سارم نے اس رات کیا بتاؤں گا ضرور بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں کسی دن فرشت سے آزم علی نے ہتوئی انداز میں کہا سارم نے باب کو لجو سے سمجھ لیا کہ اس نوزر پر مزید بات کرنا کیلئے تیار نہیں ہی اسے اپنے والد کے بارے میں اچھی تہاں پتا تھا کہ ان کے موں سے کوئی بھار زبردس کی اگلوائی نہیں جا سکتی اوکے بابا میری لئے فرحال اتنے ہی بہت ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں ایک زبردس موڈل نہیں دے تینکیو بابا تینکیو بیری مچ بابا کیا میں کچھ دیر آپ کے پاؤں اور دباؤں سارم نے سوفے سے کھسک پر خالین پر بیٹھتے رہے کہا یار پاؤں کا چکر چھوڑو تمہارے پاؤں دبانی سے بزائے آرام آنے کی انہی تانگوں میں اور درد ہو گیا آزم علی نے ہستے ہوئے کہا بھئی ایسا کرو موڈل ملنے کی خوشی میں تم مجھے گھر بھار کھانا کھلا اوکے بابا آپ فوراں تیار ہو جائیں میں آپ کو ایک زبردس ریسٹرون میں زبردس دینر کراتا ہوں ایک دن سارم جب دفتر میں موجود تھا تو سارا مراد کا فون آیا سارم کے ہیلو کہتے ہی اس کی شکوہ دھرے آواز سنائے لی بھئی آپ نے مجھے کس عذاب میں مقتلع کر دیا کیوں سارا مراد کیا ہوا سارم نے کچھ سکون لہجے میں پوچھا جناب ہر طرف سے فون چلے آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے فلم میں کام کریں گی کوئی کہہ رہا ہے ڈرامے میں کام کریں گی کوئی کسی اشتہاری فلم کی بات کر رہا ہے میں تو یہ فضول آفرس سن پر تنگا گئی ہوں ارے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے آپ اپنی شہرت کو انجوائے کریں سارم نے کہا توبہ کرے جناب اس شہرت نے میرا گھر سے نکلنا عذاب بنا دیا ہے اب احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اس کے لہجے میں پشتاوہ تھا آپ سے غلطی نہیں ہوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے سارم نے سکے کا دوسرا رخ دکھایا میں سمجھی نہیں سارا جیسے علج گئی دیکھیں سارا صاحبہ آپ کا مسئلہ تو چند دنوں کا ہے پبلشتی کیمپین ختم ہوتے ہی لوگ آپ کو بھول جائیں گے آپ کا عذاب ختم ہو جائے گا لیکن میرا عذاب تو کبھی ختم نہ ہو سکے گا اس نے مزید انجھا دیا آپ کس عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں سارا مرابی حیرت سے پوچھا فون پر نہیں بتایا جا سکتا سارم نے ہس کر کہا اچھا پھر کہا بتائیں گے سارا نے پوچھا سہل سمندر بر سارم نے بے اختیار کہا ہائی نہیں میں تماشا بن جاؤں گی کیا آپ کو احساس ہے سارا نے کہا ایک خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی اس نے ملنے سے انکار نہ کیا تھا یہ اس کے لئے بڑی اہم بات تھی تب سارم نے فورا اپنے غلطی کا اطراف کیا ہاں بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں ایک لمحے کوئی بات بھول گیا تھا کہ آپ کو دیکھ کر واقعی لوگ جمع ہو جائیں گے اچھا چلیں پھر کسی ریسٹرون میں ملتے ہیں مجھے اپنے ڈیڈی سے اجازت لینا ہوگی میں اپنی ڈیڈی سے کوئی بات نہیں چکھاتی ٹھیک ہے آپ پوچھ لیں میرا خیال ہے کہ وہ انکار نہ کریں گے سارم نے اپنا خیال ظاہر کیا چلیں پھر ان سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی سارم نے کہا پھر اچانک ذہن میں اس کی خیال آیا وہ فوراں گولی سارم صاحب آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بابا کو لے کر ہمارے ہاں آ جائیں سارم صاحبہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا سارم نے بڑی معنی خیال لہجے میں کہا اس کے لہجے سے وہ فوراں سمجھ گئی کہ سارم کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ چڑھ کر بولی اچھا زیادہ بتمیزی نہ کریں میں نے تو کوئی بتمیزی نہیں کی آپ کی بارتہ جواب دیا ہے اس کے لہجے میں شوقی تھی میں سب سمجھتی ہوں سارم نے کہا کاش آپ اتنی سمجھدار ہوتی سارم نے پھر اپنا لہجہ معنی خیال بنا لیا اچھا جلیں سمجھائیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں سارم نے پوچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح میرے بابا اور آپ کے ڈیڈی دوست ہیں کہ ہم ایک دوست کے دوست نہیں ہو سکتے سارم نے تجویز پیش کی صرف دوست سارم نے یہ بات پوری سادگی سے کہی لیکن ان دو لفظوں میں ایک جہاں آباد تھا اور مزید کی بات یہ کہ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں فوراں سلسلہ ملکتہ کر گئی اگرچہ سارا بات ادھوری چھوڑ گئی تھی لیکن اس ادھوری بات پر اکنے شیڈز تھے کہ آدمی سوچنے ویٹتے ہیں تو سوچتا ہی چلا جائے جو بات سارم کہنا چاہتا تھا اور نہ کہہ سکا وہ بات نہ کہتے ہوئے بھی کہہ گئی تھی اور پھر ملکاتے ہونے لگی باتیں ہونے لگی دل میں جو چھپا تھا وہ ایاں ہونے لگا گفتبوں میں رنگ گھنے لگے جذبے پھوئے بن کر کھلنے لگے آنکھوں میں رنگ بھرنے لگے جو دل نہ کہہ سکا وہ آنکھیں کہہ دیتی اور جو آنکھیں نہ کہہ پاتی وہ دل کہہ دیتا وقت کروٹ پر کروٹ لے رہا تھا وقت کی ہر کروٹ دل پر بنتے نقش گہرے کر پی جا رہی تھی وہ ملتے تو دلوں کو قرار ملتا جدا ہوتے تو دلوں کا قرار لکھ جاتا اب ایسا کیا ہو کہ بے قرار دل ہمیشہ کے لئے قرار پا جائیں وہ سر جوڑ کر سوچتے بس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ایک ایسے بندے میں بن جائیں کہ جدایتا ہمیشہ کے لئے مو کالا ہو جائے تب ایک دن ایک آرٹ گیلری میں ایک بڑی پیٹنگ دیکھتے دیکھتے اچانک سارے میں سارا کا نازک ہاتھ پھام لیا اور اسے آرٹ گیلری کی بند فضا سے بہار کھولی فضا میں لے آیا بہار پھول کھلے ہوئے تھے اور ایک رنگ بڑی تکلی پھولوں پر منلا رہی تھی سارا وہ دیکھو میرے جذبات کی تدلی تمہارے گل چہرے پر کس طرح نچھاور ہو رہی ہے ساریم نے جذباتی لہجے میں کہا ہاں میں دیکھ رہی ہوں سارا نے لگ کھولے لیکن مجھ سے اب نہیں دیکھا جاتا تم کہو تو اپنے بابا کو تمہارے ڈیڈی کے پاس گیج دوں کہ وہ تمہیں میرے لئے مانگ لیں ساریم نے بالاخر وہ بات کہہ دی جسے کہنے کے لئے وہ کئے دن سے بے قرار تھا ہاں ساریم لیکن یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنا کہ میں نے ایم اے مکمل کرنا ہے سارا نے آئندہ کی پیش بندی کی وہ کوئی مسئلہ نہیں ایم اے اپنے باپ کی گھر نہ صحیح میرے باپ کی گھر روی کر کر لینا ساریم نے ہس کر کہا وعدہ کرو سارا نے ہاتھ پھیلایا پکا وعدہ ساریم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا چلو پھر بھیجو اپنے بابا کو سارا نے خوش ہو کر کہا ساریم دبے پاؤں اپنے بابا کے کمرے میں داخل ہوا آزم علی سکون سے پاؤں پھیلائے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے ساریم آہستگی سے بیٹھ پر بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگا آزم علی نے کتاب اپنے چہرے کے سکمرے سے ہٹا کر ساریم کو بھور کر دیکھا آج کا سین پارٹ ہے انہوں نے پوچھا بابا بوس ایسے ہی جی چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاؤں دباؤں ساریم نے بڑی معصومیت سے کہا ہے بغیر کسی غرض کے میرا بیٹا خدمت کے بھی تیار ہو گیا یار یقین نہیں آ رہا یقین کر لے نا بابا آپ کا تو جواب ہی نہیں ہے ہے خدمت بھی اور ساتھ میں تاریخ بھی نہیں بیٹا میں یقین کرنے کے لئے بالکل تیار نہیں ہوں سو فیصد دال میں کالا ہے بولو کیا مسئلہ ہے آزم علی نے کتاب ایک طرف رکھ دی اچھا بابا اب آپ اسرار کر رہی ہیں تو بتائے دیتا ہوں وہ اسے کوئی مسئلہ تھا نہیں جی میرے بے حد اسرار پر بتائیں آپ آزم علی نے اپنے دونوں پیر سکیر لیے بابا اب بات یہ ہے ساریم ان کے نزدیک بیٹھتا ہوا بولا بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ساریم کو اپنی بہو بنا لیں ہاں کیوں نہیں ساریم مجھے بہت پسند ہے وہ تمہارے ساتھ خوب سجے گی لیکن آزم اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے لیکن کیا بابا ساریم نے پرتشویش لہجے میں پوچھا بات پوری کریں میں یہ رشتہ مانگنے مراد علی خان کے دور پر نہیں جاؤں گا آزم علی نے فیصلہ پون لہجے میں کہا ساریم اپنے باپ کا فیصلہ سن کر سکتے میں آ گیا اس کے باپ نے بات ہی کچھ ایسی کہی تھی ساریم کو اپنے باپ سے ایسے غیر متوقع فیصلے کی ہرگز امید نہ تھی وہ آزم علی کا اکلوتا بیٹا تھا ان کی آنکھوں کا تارہ تھا وہ اپنے باپ کو باپ سے زیادہ اپنا دوست سمجھتا تھا اور آزم علی بھی اس کے ساتھ دوستوں جیسا ہی برکاو کرتے تھے ساریم ہر بات پوری بے تقلیفی سے ان سے کر لیا کرتا تھا یہ بات بھی اس نے پورے مان سکی تھی اسے پوری امید تھی کہ وہ بلا ہیلو حجت سارا کے باپ سے رشتہ مانگنے چلے جائیں گے لیکن انہوں نے تو اس کے ارمانوں پر اوز ڈاوڈی تھی آخر کیوں بابا؟ ساریم سبتے سے نکلا تو پہلا سوال اسے زبان پر آیا بیٹا تم اسے نہیں جانتے وہ یہ رشتہ کبھی قبول نہ کرے گا آزم علی نے صاحب گوئی سے کام لیا وہ کیوں بابا؟ ساریم حیران تھا آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا اور میرا مشتر کا پیسہ ہے اور آپ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے نہیں مجھے ہرگز اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے سارا کو میں پسند کرتا ہوں وہ واقعی بہت پیاری لڑکی ہے لیکن بیٹا یہاں معاملہ ہماری پسند کا نہیں مراد علی خان کی پسند کا ہے آپ کی خیال میں انہیں اعتراض نہیں ہوگا وہ آخر آپ کی دوست ہے آپ ایک دوسرے کو تمیل عرصے سے جانتے ہیں بیٹا انہیں کبھی کسی کو کلف لگے کپڑوں میں دیکھا ہے آزم علی نے عجیب سے سوال کیا جی دیکھا ہے کلف کے کپڑوں میں وہ بندہ کیسا اکڑا کڑا لگتا ہے بیشک اندر سے وہ نرم و ملائم ہو اچھا پھر ساریم کی سمجھ میں بات نہ آئی پھر یہ بیٹا کہ مراد علی خان کپڑے ہی کلف زدہ نہیں بہنتا اس کا دل بھی کلف زدہ ہے اس کے دل پر تکبر کا کلف چڑھا ہے بیٹا جس کے دل پر تکبر کا کلف چڑھا ہو وہ ہمارے تمہارے جیسے چھوٹے لوگوں کو کیا گردانے گا ساریم آدمی کو کنچہ ضرور دیکھنا چاہیے لیکن اتنا ہی اوچا کہ اس کے سر پر رکھی ہوئی عزت کی پگلی اس کے قدموں میں نہ آگرے آدم علی نے اسے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی ساریم اپنے باپ کی بات سمجھ تو گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ سنتے ہی اس کا بھی بے چائن ہو گیا وہ سارا سے دستبردار نہیں ہی ہو سکتا تھا سارا اس کی زندگی بن چکی تھی اور وہ اسے چھکوڑ کر تنہا جینا نہیں چاہتا تھا وہ اب اس کے بغیر جیل ہی سکتا تھا بابا کہ ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں ساریم کے لہجے میں دکھ تھا ہاں مراد علی خان کے نقطہ نظر سے یقینا چھوٹے ہم میڈل کلاسی ہیں جبکہ وہ اپر کلاس کا شخص ہے آزم علی نے بات کھول کر بیان کی لیکن ان کی اصل وہ فجپات کرابوں پر پیٹے رکھ کر کھانا کھانا ساریم نے یاد دلایا اپنے اصل کو کتنے لوگ یاد رکھتے ہیں بیٹا پیسہ آتے ہی اپنے ماضی کو ہر سے غلط ترہ مٹا دیتے ہیں اپنا ماضی یاد رکھنے کیلئے یہ بڑے عالر ذرفی کی ضرورت ہوتی ہے اور تم جانتے ہو دولت اور عالر ذرفی دو متضاب چیزیں ہیں آزم علی نے کہا بابا میرا دل نہ جانے کیوں بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی بات فوراں مان لیں گے آخر انہوں نے آپ کے کہنے پر سارا کو موڈلنگ کی اجازت بھی تو دے دی تھی سارم نے پر امید لہجے میں کہا سارم موڈلنگ کی اجازت دینا اور اپنی بیٹی کو کسی کے نکاح میں دینا دو مختلف باتیں ہیں دوستی کے لحاظ میں وہ اتنا تو مان گیا لیکن اب وہ کسی بھی طرح دوستی کا لحاظ نہ کرے گا آزم علی نے ساتھ الفاظ میں کہا مجھے آپ سے اختلاف ہے بابا سارم کسی طور ماننے کے لئے تیار نہ تھا پھر تم کیا چاہتے ہو بلاخر آزم علی نے پوچھا آپ ان سے ایک بار ملنے کیا پتہ ایسا نہ ہو جیسا آپ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا میں تمہاری ایک خواہش پوری کر دیتا ہوں تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے آزم علی نے پھیکی حسی کے ساتھ کہا بابا یو آر گریٹ سارم کے خوشے قابلی دیت تھی مراد علی خان دفتر میں موجود تھا کہ اس کے خاص فون کی گھنٹی بجی اس فون کا نمبر چند مخصوص لوگوں کے پاس تھا مراد علی خان کو موبائل فون رکھنا پسند نہ تھا وہ اپنے سارے فون اپنی پرسنل سیکریٹری کی ذریعہ وصول کرتا تھا اس کی برسنل سیکریٹری جانتی تھی کہ کس سے اس کی بات کروانی ہے اور کس سے نہیں بس یہ ڈائریکٹ فون تھا جو خاص پرائیوٹ تھا اس کا نمبر سارا کے پاس بھی تھا اور یہ نمبر سارا نے سارم کو دیا تھا تاکہ آزم علی آسانی سے اس کی باپ سے رابطہ کر سکے فون کی سی ایل آئی پر اجنبی نمبر دیکھ کر مراد علی خان کچھ الجنگ کا شکار ہوا پھر کسی خیال کے تحت اس نے ریسیور اٹھا لیا یس میں آزم بات کر رہا ہوں آزم علی نے کوئی شوق لہجے میں بتایا اچھا ہاں سناو آزم کیا حال ہیں وہ پریشان تو ہوا کہ آزم کے ہاتھ اس کا نمبر کس طرح آیا لیکن اس نے ظاہر نہ کیا میں ٹھیک ہوں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا کچھ وقت مل جائے گا آزم علی نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے تم آ جاؤ شام کو پانچ بجے آ جانا مراد علی خان نے سپارٹ لہجے میں جواب دیا مراد علی خان کے بتائے وقت پر آزم علی اس کے دفتر پہنچ گیا پرسنل سیکریٹری نے اسے اوپر سے نیچے تر دیکھا وقت پر پوچھا جی سر مراد صاحب سے ملنا تھا وہ بولا جی وہ اس وقت بیزی ہیں کیا ملاقات کا وقت لیا ہے آپ نے سیکریٹری نے پوچھا ہاں انہوں نے مجھے پانچ بجے بلایا تھا میرا نام آزم علی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ تشریف رکھئے میں انہیں اطلاع دیتی ہوں سیکریٹری نے کہا جی بہتر آزم علی سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا پرسنل سیکریٹری کچھ دیر کے بعد ایک فائل اٹھا کر سامنے والی کمری کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی پانچ منٹ کے بعد وہ واپس آئی اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اس نے کاغذات ٹیبل پر رکھ کر آزم علی کی طرف دیکھا اور بولی سر آپ کو ابھی بھولاتے ہیں ٹھیک ہے آزم علی پاؤں پھیلا کر آرام سے بیٹھ گیا یہ ابھی کوئی آدھے گھنٹے تک چلی ایک آدمی اندر سے نکلا اور اپنی ٹائی درست کرتا ہوا باہر نکل گیا اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی پرسنل سیکریٹری نے فون ہٹھایا اور کہا جی سر پھر اس نے ریسیور رکھ کر آزم علی کی طرف دیکھا اور بولی جائیے سر وہ صاحب کو بڑا رہے ہیں آزم علی صوفے سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا آزم علی کے لیے کمرہ نیا نہ تھا وہ اس سے پہلے سارا کے لیے آ چکا تھا عجب اتفاق کہ وہ اب بھی سارا کے لیے آیا تھا پہلے جب آیا تھا تو اس کے ذہن پر کوئی دباؤ نہ تھا جبکہ اس وقت وہ نروز سا تھا پہلے جب وہ آیا تھا تو مراد علی خان اس کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا تھا اور اپنی کمرے میں پڑے قیمتی صوفے پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا تھا لیکن آج تو مراد علی خان نے کھڑے ہونے کی ذہمت تک عوارہ نہ کی بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا دیا اور اسے اپنی شاندار میز کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا آزم نے سوچا قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا ہاں بھئے آزم کیسے ہو مراد علی خان نے کاروباری لہجے میں پوچھا کیا بھی ہوگے کچھ نہیں جناب آپ سے ملاقات ہو گئی یہی میری لئے کافی ہے آزم علی تنزیہ لہجے میں بولا یار ماف کرنا تمہیں میرے انتظار میں بیٹھنا پڑا مراد علی خان کو اس کے لہجے میں شکایت محسوس ہوئی تو اس نے وضاحت ضروری سمجھی ایک اہم مسئلہ تھا کوئی بات نہیں مجھے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آج کل تم کس ٹیکسٹائل مل میں کام کر رہی ہو مجھے یاد کرتا ہے پچھلی ملاقات کو تم نے بتایا تو تھا پر میری ذہن سے نکل گیا حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کس مل میں کام کرتا ہے میں گلستان ٹیکسٹائل ملز میں کام کر رہا ہوں آزم علی نے بتایا یہ مل میں نے خرید لی ہے تلیز کا سودہ ہوا ہے یہ جو بندہ ابھی میرے پاس سے گیا ہے اسی سسنے میں مجھ سے بات کرنے آیا تھا مراد علی خان کے لہجے میں فخر تھا مبارک ہو آزم علی نے اسے پورے خلوص سے مبارک بات تو دی لیکن یہ سن کر مراد علی خان مراد علی خان کا مقصد بھی یہی تھا ہاں جی خیر مبارک وہ اس طرح بولا جیسے ہی کوئی خاص بات نہ ہو روز کا معمول ہو چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے پھر پوچھا ہاں آزم تم نے بتایا نہیں کیا پیوگے کچھ نہیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اپنی بات کہوں گا اور چلا جاؤں گا کوئی بہت خاص بات ہے کیا مراد علی خان نے پوچھا ہاں بہت خاص کم از کم میری لیے تو بہت اہم ہے پھر کہو مراد علی خان چاہتا تھا کہ وہ جلدی سے اپنی بات کہے اور چلا جائے مراد علی خان میں اپنے بیٹے سارم کے لیے آپ سے بات کرنے آیا تھا آزم علی نے بات شروع کی ہاں کہو کہیں نوکری وکری کا مسئلہ ہے وہ موسن نقمی کی ایڈبرٹائزن ایجنسی میں ہے نا ہاں آزم علی نے مختصر جواب دیا کیا ہے وہاں مراد علی خان نے پوچھا وہ کوپی ریٹر ہے آزم علی نے بتایا وہاں سے چھوڑنا چاہتا ہے کیا مراد علی خان نے پوچھا نہیں وہاں وہ بہت مطمئن ہے پھر کیا مسئلہ ہے مراد علی خان نے اپنی کلائے پر بندھی بے حد قیمتی گھنی پر نظر ڈالتے رہے پوچھا اب گفتگو کٹھن مرحلے میں داخل ہو گئی تھی آزم علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات کی نحفاظ میں کہے ماحول کچھ اس طرح کا بن گیا تھا کہ رشتی کی بات کرنا کار عبز دکھائی دے رہا تھا لیکن بات تو کرنا تھی اپنے بیٹے کا رشتہ تو مانگنا تھا وہ اپنے بیٹے کی محبت سے مجبور تھا اولاد کو شاید اسی لئے آزمائش کہا گیا ہے پھر اس نے حمد کی اپنی منتشر سوچ کو یکجا کیا چہرے پر مسکراہت لائیا اور یوں گویا ہوا مراد علی خان کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے درمیان دوسری کے علاوہ کوئی اور کی رشتہ قائم ہو جائے کوئی اور رشتہ میں تمہاری بات سمجھا نہیں وہ کچھ حیران سا ہوا یا حیران ہونے کی ادھکائی کی بات دراصل یہ ہے کہ مجھے تمہاری بیٹی سارا بغض پسند ہے میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں آزم علی نے بلاخر وہ کہہ دیا جس کے لئے وہ یہاں آیا تھا اب جو بھی جواب ملے اوہ مراد علی خان نے کچھ اس طرح کھینچ کر کہا کہ اس کا لہجے کا پنس فوراں آیا ہو گیا کیا میں نے کوئی نازیبہ بات کہہ دی آزم علی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ناغواری تھی ہاں یقیناً اس طرح کی بات کہنے سے پہلے تمہیں سو مرتبہ سوچنا چاہیے تھا تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ تم کہاں بیٹھیں اور اس سے یہ بات کر رہی ہو مراد علی خان کی اب گردن اکڑ گئی مراد علی خان میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے کیا تمہیں میری بات بری لگی ہے بری نہیں بہت بری اس نے گویا آزم علی کا دل چیر ڈالا آخر کیوں میرے بیٹے میں کیا برائی ہے میں بتاتا ہوں برائی تمہارے بیٹے کو جو تنخواہ ملتی ہوگی اس سے کہیں زیادہ میری بیٹی کا جیب خرچ ہے دیکھو آزم برا نہ ماننا تمہارے اور میرے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اب تو میں نے وہ ٹیکس ٹائرنٹ میل بھی خرید لی جہاں تم ایک ڈیزائنر کی حیثیت سے ملازم ہو سارا میری اکلوتی بیٹی ہے میں اس کا رشتہ ایسی جگہ کروں گا جہاں وہ اپنے شوہر اور سسر کے بارے میں بتاتے ہوئے کسی شرمیلگی کا شکار نہ ہو کوپی رائٹر شوہر اور ایک ڈیزائنر سسر اسے معاشر میں کیا مقام دے سکتے ہیں بھلا نہیں آزم علی میں اس رشتے کو ریفیوز کرتا ہوں آئندہ اس سلسلے میں میرے پاس متانا نہ تم اور نہ تمہارا بیٹا خدا حافظ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ملحقہ واشرم میں داخل ہو گیا پھر اس نے واشرم کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ آزم علی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اس دنوں پر تھپڑ مار دیا ہو وہ جیسے سن ہو کر رہ گیا ایک دم خالی الزہن چند لمحوں تک تو اسے یہ بتانا چاہ رہا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے اور یہاں کیا کرنے آیا تھا مراد علی خان کے رویے نے اسے ہلا بیا تھا اسے زخمی کر دیا تھا پھر اس نے خود کو سنبھالا واشرم کے بند دروازے کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھا اور تیز تیز چلتا ہوا اس کی کمرے سے نکل گیا سارمہ جلدی دفتر سے اٹھایا تھا اسے معلوم تھا کہ آزم مراد ملاقات پانچ بجی تیر ہے اس طرح دوڑا ہی گھنٹے میں گھر پہنچ جائیں گے بلکہ اسے تو پوری امید تھی کہ دفتر سے ہی آزم علی کا خوشی امرا فون آ جائے گا سارا گھڑی گھڑی اسے فون کر رہی تھی ہاں کیا ہوا بابا آئے ان کا کوئی فون آیا اور سارم بار بار اسے جواب دے رہا تھا ابھی بابا نہیں آئے کوئی فون بھی نہیں آیا ہائے بہت دیر ہو گئی وہ پریشان ہو کر کہتی ہاں دیر تو ہو گئی ہے سارا دعا کرو وہ بھی بیچین ہو کر کہتا کر رہی ہوں دل سے دعا کر رہی ہوں بس سمجھو خوش خبری آیا ہی چاہتی ہے اور جب آزم علی گھر میں داخل ہوا تو اس کی حالت دیکھ کر سارم کے چھکے چھوڑ گئے آزم علی بمشکل لاؤنج میں بڑے سوفے تک آیا اور اس پر کسی دیوار کی طرح گرا بابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے وہ جلدی سے تھڑا پانی لے آیا آزم علی نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور دو گھوٹ پانی پی کر سارم کی طرف دیکھا سارم اپنے باپ کی ویران آنکھیں دیکھ کر ڈر گیا اس کی آنکھوں میں ویرانی سی ویرانی تھی ایسی ویرانی اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں کبھی نہ دیکھی تھی اور اس وقت بھی نہیں جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا حالانکہ وہ اس کے باپ کی چہیتی بھی تھی سارم نے اپنے باپ کے ہاتھ سے گلاس لے کر میز پر رکھا اور ان کے قدموں میں ویڈ گیا بابا بتائیں نہ آپ کو کیا ہوا ہے بس اسی وقت آزم علی کا جی عمرڈ آیا بے اختیار اس کا دل بھرایا اس نے بہت کوشش کی اپنے آنسوں پر صبر کا بند واندھنے کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اس کا جسم کام پٹھا اور آنکھوں سے چشمہ رواں ہو گیا نہیں بابا سارم نے فوراں سوپے پر بیٹھ کر اپنے باپ کو باہوں میں بھر لیا بابا روئی مت مجھے بتائیں سارا کے باپ نے آپ سے کیا کہا آزم علی نے کوئی جواب نہ دیا وہ اپنے بیٹے کی باہوں میں غروب ہوا رو رہا تھا سارم نے اسے رونے دیا تاکہ دل ہلکا ہو جائے کچھ دیر بعد دل میں بھرا لاوہ بھہ گیا تو آزم علی کے حواظ بہا لئے سارم نے اسے دوبارہ پانی پلایا اور خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھتا رہا بیٹا اس نے میری بہت توہین کی ہے اس قدر کہ آج تک کسی نے نہ کی آزم علی نے تھنڈی اہ بھر کر کہا اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا سوری بابا میں بہت شرمندہ ہوں یہ سب میری وجہ سے ہوا سارم نے دکھ فرے لہجے میں کہا نہیں بیٹے یہ تقدیر کا لکھا ہے اس میں کسی کا کیا دوش آزم علی نے اپنے بیٹے کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کی چند لمحے وہ خاموش رہا اداس آنکھوں سے سارم کو دیکھتا رہا پھر اس نے ٹھہر ٹھہر کر بھرنا شروع کیا سارم اس نے میری مل بھی خرید لی ہے جہاں میں کام کرتا ہو میں ایک معمولی ڈیزائنر اب تو اس کا نوکر ہی ہو گیا اور تم ایک کوپی رائٹر تمہاری تنخواہ میں تو سارا کا جیف خش بھی پورا نہیں ہوگا پھر وہ تمہاری اور میری بہو بند کر موشے میں کیامو دکھائے گی چند لمحے وہ پھر ٹھہرا اب اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر گری گدے کا بچہ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے شاید وہ بھول گیا کہ وہ کس باپ کی اولاد ہے اس دن میں نے تمہیں اس کے بارے میں بتانے سے انکار کر دیا تھا آج بتاتا ہوں کہ وہ کل خود کیا تھا اور اس کا باپ کیا تھا سنو آج کا عرب پتی ایک کلفی والی کی اولاد ہے اس کا باپ ہمارے محلے میں کلفی کا ٹھیلہ لگاتا تھا وہ ایک انپر شخص تھا لیکن اس نے مراد کو سکول میں داخل کروا دیا تھا میٹرک تک ہم دونوں نے ایک سکول میں تعلیم پائی سکول سے آ کر مراد اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا کہاں کو کنپٹاتا وقت ہوتا تو وہیں کتاب کھول کر بیٹھ جاتا میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہم دونوں مل کر پڑھتے یہ بڑا خوشمزاج لڑکا تھا میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی میں نے اس کو کبھی چھوٹا یا حقیل نہ جانا جبکہ میرے والد یعنی تمہارے دادا پروپرٹی ڈیلر تھے ہمارے کئی فلیٹ تھے ہمیں خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے مراد ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا اور وہ بھی قرائے کا گھر تھا یہ بڑا تیز کچھ نہ کچھ کرنے کے چکر میں رہتا تب اس نے پرانے رسالوں کا کھاروگاہ شروع کیا یہ گھروں سے پرانے رسالے ردی کے پھاؤ خریدتا اور ان رسالوں کو فٹ پارک پر سجا کر بیٹھ جاتا میٹرک پاس کر کے ہم دونوں نے کالج میں داخلہ لے لیا لیکن وہ انٹر سے زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکا پڑھائی کی طرف اس کی توجہ نہ تھی اس کے علاوہ گھریلوں مسائل کچھ ایسے تھے کہ وہ کالج چھوڑنے پر مجبور ہوا اب اس نے ردی کے کام کو وہ صدی رسالوں کے ساتھ اس نے پرانے کتابیں بھی رکنا شروع کر دی میں کالج سے آ کر کبھی شام کو اور کبھی اتوار کو اس کے پاس چلا جاتا دپہہ کا کھانا ہم اکھٹے کھاتے پاس ہی ایک ہوتل تھا وہاں سے دال اور روٹیاں آ جاتی کتابوں کے دھیر پر دال کی پلیٹ رکھ کر فٹ پار پر آمنے سامنے بیٹھ جاتے اور مزے سے دال روٹی کھاتے ان دنوں وہ دبائی جانے کے چکر میں تھا کسی طرح اس نے دبائی کا ویزا خریدا اور دبائی نکل گیا میں ایک سکول آف آرٹ سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا کوز کر کے گلستان مل میں لگ گیا کئی سالوں کے بعد اچانک مراد سے صدر میں میری ملاقات کوئی تو معلوم ہوا کہ اس نے دبائی سے آ کر عزیزہ بات کے سنتی علاقے میں ایک گتے کا کارخانہ لگا لیا ہے بس پھر وہ دن دوگنی رات چوگنی طرف کی کرتا گیا گتے کی کارخانے سے ٹوول کی فیکٹری اس کے بعد ٹیکسٹائل ملے گارمنٹس کا کاروبار ایک روزنامہ میری اس سے ملاقاتے رہیں لیکن جون جون وہ بڑا آدمی بنتا گیا اس میں تقبر آتا گیا اور میں اس سے دور ہوتا گیا آزم علی نے چند ہمیں توقف کیا اور پھر بولا میں جانتا تھا کہ وہ یہ رشتہ کبھی قبول نہ کرے گا لیکن تمہاری محبت نے مجھے اس کے پاس جانے پر مجبور کر دیا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ اس قدر توہین آمیز سلوک کرے گا تو میں ہرگیز اس کے پاس نہ جاتا بیٹا وہ پیسے والا ضرور ہو گیا ہے لیکن ساتھ ہی اپنی اوقات بھول گیا ہے اور اپنا ماضی بھول جاتے ہیں وہ اسی طرح فیرون بن جاتے ہیں آزم علی اپنے دل کی بھڑاس نکال کر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا سارم نے سارا کو یہ تو نہ بتایا کہ اس کے دادا کنفی کا ٹھیلے لگاتے تھے اور اس کے ڈیڈی کبھی فٹپات پر بیٹھ کر پرانی کتابیں فروق کرتے تھے وہ عالی ظرف باپ کا بیٹا تھا ایسی کم ظرفی کا ثبوت نہیں دے سکتا تھا البتہ اس نے یہ ضرور بتایا کہ تمہارے ڈیڈی نے اس رشتے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے اور میرے باپ کی اس قدر توہین کی ہے کہ وہ میرے بازوں میں بلک بلک کروئے ہیں سارا اس سلسلے کی تفصیل سن کر بہت شرمندہ ہوئی اس نے کہا سارم میں تمہارے بابا سے معافی مانگنے تمہارے گھر آؤں گی لیکن سارم کو یہ بات پسند نہ آئی اس نے تنبیحی انداز میں کہا نہیں سارا میرے بابا یہ ہرگز پسند نہ کریں گے کہ تم ان سے معافی مانگنے آؤ اس میں تمہارا کیا قصور جو کیا تمہارے باپ نے کیا تم ان کی کسی فیل کی ذمہ دار نہیں اب میں کیا کروں سارم وہ بے وسی سے بولی یہ سوچنا ہوگا سارم نے رہ دکھائی سارم ایک بات یاد رکھنا صدا میرے رہنا مجھے بھولنا مت مجھے چھوڑنا مت کیسی بات کرتی ہو سارا تم میرے وجود کا حصہ ہو میں تمہیں کیسے چھوڑوں گا میں تمہیں کیسے بھولوں گا لیکن تمہارے ڈیڈی اس نے قصدن جملہ ادھورہ چھوڑ دیا تم پریشان مت ہو میں ڈیڈی سے خود بات کروں گی اور پھر اس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا اس نے اپنے ڈیڈی سے بات کی اور صاف صاف انہیں بتا دیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ سکتی ہے لیکن سارم کو نہیں ٹھیک ہے پھر تم گھر چھوڑ دو مراد علی خان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا لیکن ایک بات یاد رکھنا جس کے سہارے تم گھر چھوڑنے پر تیار ہو گئی ہو وہ تمہیں سہارا بنا لے گا وہ تمہیں شوپیز بنا کر رکھ دے گا تم سے موڈلنگ کرائے گا تمہیں ادھاکارہ بنا دے گا تم کماؤ گی اور وہ کھائے گا یہ کوئی آسان فیصلہ نہ تھا اس کا چھوٹا بھائی زفر مراد اس کے ساتھ تھا اگرچہ ابھی وہ طالبین تھا وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا لیکن اس نے کہا تھا باجی جس میں تمہاری خوشی ہو وہ کام کرو میں ہمیشہ تمہاری ساتھ رہوں گا یہ سن کر اپنے چھوٹے بھائی کو اس نے گلے لگا لیا اور گلے لگا کر دھاروں دھار روئی تھی پھر جس شام سارا نے اپنا گھر چھوڑا اس کا دل ڈوب ڈوب گیا اس نے اپنے گھر کا چکر لگایا ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا جن جن کرسیوں پر وہ بیٹھتی تھی وہ وہاں بیٹھی اپنے بیڈروم کی ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھا وہ جانتی تھی کہ اس کمرے کو وہ آخری بار دیکھ رہی ہے اب وہ کبھی یہاں نہ آسکے گی مراد علی خان دھر پر موجود نہ تھا اس نے اپنے باپ کے کمرے میں کچھ وقت گزارا اور پھر آنسو پوچھتی ہوئی اس کمرے سے نکل آئی اس کے چھوٹے بھائی زفر نے جب اسے خالی ہاتھ گھر سے نکلتے دیکھا تو بولا باجی یہاں سے آپ جو چیز لے جانا چاہیے لے جائیں خالی ہاتھ گھر سے نہ جائیں نہیں زفر مجھے کچھ نہیں چاہیے سارم نے مجھے سختی سے منع کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں تین کپڑوں میں ان کی گھر آؤں دیکھ لو زفر میں تین کپڑوں میں ان کی گھر جا رہی ہوں اللہ تمہیں خوش رکھے تم نے اپنی بہن کا مان بڑھایا اتنا کہہ کر سارا اپنے گھر کی گیر کے بھار نکل آئی باجی تھیریں میں گاڑی نکالتا ہوں آپ کو آپ کی گھر تک چھوڑ کر آؤں گا اور پھر زفر اسے سارم کی گھر چھوڑ کر چلا گیا جس شام سارا نے اپنا گھر چھوڑا اسی شام آزم علی نے ان دونوں کا نکاح پڑھا آ دیا پھر وہ ایک ہفتے کے بعد بڑی دھوم دھام سے اپنے بیٹے کا ولیمہ کر دیا ولیمے میں میڈیا کے علاوہ شعوب اس کے لوگوں نے بھی شرکت کی وہ ایک حسین جوڑا تھا شادی کی تصویر ہر رسالے ہر اخبار میں چھپی مزید کی بات یہ ہے کہ مراد علی خان کے اپنے اخبار میں بھی تصویر چھایا ہوئی مراد علی خان نے اپنے اخبار میں ولیمی کی تصویر چھپی دیکھی تو تل ملا کر رہ دیا ظاہر ہے اس نے اپنے ایڈیٹر کو یہ ہدایت نہ کی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کی تصویر نہ چھاپے جب تصویر اخبار کے فوٹوگرفر نے ایڈیٹر کو دی تو اس نے اسے نمائے انداز میں چھاپ دی تصویر دیکھتے ہی مراد علی خان کے تن بدل میں آگ لگ گئی اس نے فوراں ایڈیٹر سے جواب طلب کر لیا ایڈیٹر کا اس میں کیا قصور تھا وہ باپ بیٹی کی تعلقات سے قتل نہ واقع تھا وہ تصویر کو کس بنیاد پر روکتا اس کے باوجود خاصی سرزنش کے بعد اس کی گلو خلاصی ہوئی ایک ہفتے کے بعد ایک کورئر سرویس کے ذریعے مراد علی خان کو کھولوں کا گلدستہ اور ایک خوبصورت پیکٹ محصول ہوا مراد علی خان نے گلدستے کو ایک طرف رکھ کر پیکٹ کھولا پیکٹ سے سارم اور سارا کا نکہ نامہ اور شادی کی ویڈیو کیسٹ برامت ہوئی مراد علی خان نے نکہ نامہ دیکھتے ہی اسے ٹکو میں تبدیل کر دیا اور کیسٹ کی ٹیپ کاٹ کر اسے ڈسمن میں پھینک دیا بڑی دیر تک غصتے سے دانت پیشتا رہا جس دن آزم علی کو یہ معلوم ہوا کہ مراد نے اس کی مل خرید لی ہے اس نے دوسرے دن اپنی ملازمت سے استفادے دیا آزم علی بہت اچھا ڈیزائنر تھا اسے کوئی بھی ٹیکسٹائل مل اپنے ہاں ملازمت دے سکتی تھی لیکن سارم نے باپ کو منع کر دیا نہیں بابا اب آپ نے ملازمت نہیں کرنی تب آزم علی اپنے بیٹے کی خواہش پر گھر بیٹھ گیا سارا اس کا بہت خیال رکھتی اور وہ اپنی اس پیاری سی بہو کو دیکھ کر نہان ہوتا اگر مراد علی خان خود اپنے ہاتھوں سے شادی کر دیتا تو ایسی کیا قیامت آ جاتی اس بات کا تذکرہ وہ اکثر کرتا اس کے دل میں یہ بات کسی تھی کی طرح پیوست ہو گئی تھی سارم اور سارا دونوں ہی اسے سمجھاتے بابا اب بھول جائیں اس قصے کو جو ہونا تھا ہو گیا اب کب تک یاد رکھیں گے ہاں بیٹا میں سمجھتا ہوں لیکن میرے دل سے یہ بات نہیں نکلتی یہ ٹھیک ہے کہ رشتہ مانگتے وقت مراد میں آزم کی سخت تمہین کی تھی لیکن آزم پھر بھی یہ چاہتا تھا کہ مراد علی خان کسی طرح اس شادی میں شریک ہو جائے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کر دے لیکن سارا اور سارم نے اسے اس کے پاس جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا وہ جانتے تھے کہ مراد ہرگز شادی میں شریک نہیں ہوگا بلکہ الٹی اس کی مزید توہین کر دے گا سارا اگرچہ اس گھر میں بہت خوش تھی لیکن آزم یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اندر سے کس قدر دکھی ہوگی وہ سارا کے چہرے پر اس کا دکھ تلاش کرتا اور ناکام رہتا وہ اسے ہر وقت خستی مسکراتی نظر آتی کبھی تنہائی میں روتی ہو اس کا اسے کبھی علم نہ ہو سکا آزم سارم کی شادی کے بعد بمشکل سے سال بھر زندہ رہا وہ اوپر سے اتنی ہی لکھا کر لائیا تھا جانے سے پہلے اس کے پاس جو جائدات تھی وہ اس نے سارم کی بجائے اپنی بھو کے نام کر دی اس طرح سارا دو فلیٹوں اور اس گھر کی جس میں وہ قیام پر زیر تھی مالک بن گئی تھی اے بھائی مالکیں وقان ہم پر رہم کرنا کہیں ہم نے گھر سے نکال نہ لینا سارم اسے چھیڑتا گھر میں رہنا ہے تو کرایا دینا ہوگا سارا نظریں ترچی کر کے اکڑ کر کہتی اوہی شابش ہے سارم آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتا پھر اندر بیٹھتے ہوئے اپنے باپ سے مخاطب ہوتا بابا سارا اس مکان میں رہنے کا اپسی کرایا مانگ رہی ہے اور بنائے اسے مالک کے مکان اندر سے آواز آتی سارا ایسا خواب میں بھی نہیں کہہ سکتی کیا بات ہے بھائی بہو کا جادو تو سسر کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے اوہی کیا پلا دیا تم نے میرے باپ کو سارم شریر لہجے میں بولا یار یہ محبت بھی کیا چیز ہے سارم جسے اپنے آپ سے کہتا دنیا کی انموش ہے سارا بر یقین سے کہتی ہاں سچ کہا تم نے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے پیسے سے سوائے محبت کے سارم بے اختیار کہتا پھر پوچھتا سارا ایک بات بتاؤ تم خوشتوں ہونا ہاں سارم تمہیں شک کیوں ہے میں بہت خوش ہوں اور خیر سے اب تمہیں دو فلیٹوں اور اس مکان کی مالک بن گئی ہوں تمہیں تمہیں چھٹکیوں میں بے دخل کر سکتے ہیں اس مکان سے یہ کہہ کر وہ زبان نکال کر اسے مون چڑھاتی اور پھر وہ دونوں قرقہ ہاں مار کر ہس پڑھتے اپنے کمرے میں لیٹا ہوا آزم علی ان کے خوشی برے قرقہ ہی زنتا تو اس کا دل اتمنان سے بھر جاتا سارم کی عادت تھی کہ ہفتہ دس دن میں جب بھی اس کا مونٹ ہوتا وہ آزم علی کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ایک دن جب سارم اپنے باپ کے پاؤں دبا رہا تھا تو سارا بھی کمرے میں داخل ہو گئی اور اسے پاؤں دباتے دیکھ کر بولی ہٹو سارم میں دباؤں گی بابا کے پاؤں یہ سن کر آزم علی فوراں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے پیش سمیچ کر بولا نہیں سارا ایسا نہیں ہو سکتا کیوں بابا کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں سارا حیرت سے بولی دیکھو سارا مجھ پر جذباتی دباؤں مر ڈالو میں نہیں چاہتا کہ تم میرے پاؤں دباؤ ہاں بابا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سارم گردن ہلاتے ہوئے بولا بابا آپ جانتے نہیں ہے اسے یہ بڑی چالاک ہے اس نے آپ کی جہداد پر قبضہ کر ہی دیا اب یہ آپ پر بھی قبضہ جمعنے کی چکر میں ہے اصل میں یہ چاہتی ہے کہ سارم کے پاس کچھ نہ رہے اب آپ میرے پاس جنت تو ہے نہیں یہ چاہتی ہے کہ جنت کا دروازہ بھی نہ رہے بابا آپ لیٹے میں دیکھتا ہوں کون چھیندہ ہے مجھ سے جنت کا دروازہ اوئے شیطان آزم علی نے مسکرا کر کہا سارا تم اس کی بات کا برا نہ ماننا اس سے پہلے کہ سارا کوئی جواب دیتی سارم بولا بابا آپ ایک بات تو مانیں گے عورت ہوتی ہے فساد کی جر دیکھیں اس نے کس خوبصورتی سے ہمارے درمیان جھگڑا کرا دیا آزم علی نے سارم کو پھر ڈاٹا بابا صرف گدہ میری شان کی خلاف ہے ہاں اگر آپ اس کے آگے پیچھے بچہ لگا دیں تو پھر مقمول کر لوں گا لیسے بھی بابا میں بھی بچہ ہوں پورا گدہ کہا ہوں سارم بڑی معصومیت سے بولا سارا کا ہستے ہستے برا حال ہو گیا بس وہ رات آزم علی کے لیے آخری رات تھی سارم کے جنت کا دروازہ اس رات ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا رات کو جانے کس وقت اس کا دل آپے سے باہر ہوا اور یوں آزم علی سوتے میں چل بسا سارم علی سوتے میں چل بسا